پاکستان نیوی اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گنڈی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف خواتین حضرات اثر حاضر میں جنگو کے دوران عبدوزوں کے جنگی مقاصد میں استعمال نے نہ صرف روایتی سمندری لڑائی کو تبدیل کر کر دیا ہے بلکہ یہ ملکوں کے دفاع میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے انیسویں صدی کے آوائل میں شروع ہونے والی سائنسی ترقی نے عبدوزوں کو بھی ٹکنالوجی اور کارکردگی کے اعتبار سے حیران کن طور پر جدید طرز پر استوار کر دیا آج کی جدید عبدوزیں سٹیلس ٹکنالوجی سے لیس اور کئی زیادہ فاصل تک مارک کرنے والے تباہ کن مزالوں سے لیس ہیں اگر یوں کہا جائے کہ آج کے دور میں کسی بھی بہنی فوج کی طاقت کا اندازہ اس کے پاس موجود عبدوزوں کی تعداد اور جدد سے لگایا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا محبت ٹی وی کے موضوع سامین ایک آزار ملک کی حیثت احتیار کرنے کے بعد پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود انحساری اپناتے ہوئے دفاع کو ناقابل تصہیر بنانا تھا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو تقسیم ہند کے نتیجے میں جہاں اور بہت سی ذاتیاں اور نائنصافیاں برداشت کرنا پڑی وہیں ان میں سے ایک وسائل کی گیر منصفانہ تقسیم تھی جس کے نتیجے میں نئی جنم لینے والی پاک بحریہ کے حصے میں محض دو باد بانوال جہاز دو جنگی جہاز اور چار زیرے آب سمندری سرنگیت کلاش کرنے والی قدرے چھوٹی گشتیں آئیں سمندر میں اپنی طاقت کا لہا منوانے اور اپنی بقاہ کی جنگ لڑنے کے لیے عبدوز کا حصول ناگزیر تھا جس میں پاک بحریہ کو عرصہ لگا پاکستان کے بحری میڑے میں شامل ہونے والی پہلی عبدوز ٹینچ تھی وسیع اور ریز علاقے پر پھیلی سمندری حدود کی حفاظت اور سمندری تجاتی رستوں کو غیر کنونی سرگرمیوں سے پاک کرنے کے لیے پاک بحریہ نے اپنے بحری بیڑے کو وسط دینے کا فیصلہ کیا اور نوے کی دہائی تک چار مزید ڈیفن کلاس اور فرانس کی بحریہ سے دو عدد آگسترہ کلاس عبدوزیں حاصل گئیں ایک چھوٹے ملک کا عبدوزوں کا حصول کسی سنگے میل سے کام نہ تھا بلکہ عبدوزوں کی بحریہ میں شمولیت کے بعد پاک بحریہ اپنے سے کئی بڑے دشمن کو نہ صرف گردن سے دبوشنے کے قابل ہو چکی تھی بلکہ دشمن کے حطے میں حکمرانی کے حاپ کو ہمیشہ کیلئے چکنا چور کر چکی تھی پاکستان کی پہلی عبدوز جسے غازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہنگور یہ دو ایسے نام ہیں جنہوں نے پاکستان سمیت پوری دنیا کی بحری افواج کے سامنے حمد و جوان مردی ملک کے لیے قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی لا زوال داستانے رکم گئی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران بحری بیڑے میں موجود عبدوزو کے باعث پاکستان کو نہ پاک عظام رکھنے والے بھارت کے مقابلے میں واضح سبقت حاصل تھی جہاں پاکستان کی بری فوج کے جوانوں نے زمینی رستے سے داہل ہونے والے دشمن کا ڈٹ کا مقابلہ کیا اور پاک فضائے کے تیارے دشمن کے مورچو پر گولے برساتے رہے وہیں پاک بحریہ عوام کی نظر سے اوجہ سمندر اور زرہ سمندر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے موجود تھیں پاکستان بحریہ کی طرف سے تشکیل دی گئی بحری جنگی حکمت عملی کا اہم جزت تھی غازی کو بھارتی بندگاہوں کے قریب زرہ سمندر رہتے ہوئے دشمن اور اس کی سرگرمی اوپر گہری نظر رکھنے کی ذمہ داری سوپی گئی غازی کئی دن تک ممبئی ہاربر کے قریب زرہ سمندر موجود رہی اور بھارتی جنگی جہازوں اور بالحصوص تیارہ بردار جہاز وکرانت کے حرکات و سکنات کا بگور مشاہدہ کرتی رہی پاکستان بحریہ کے بیڑے میں شامل عبدوزو نے بھارتی بحریہ کو سمندر کے رستے کسی بھی قسم کی جارہانہ کاروائی کرنے سے روکے رکھا یہی وجہ تھی کہ جنگ کے دوران بھی بھارتی جنگی جہاز ممبئی کا ساحل چھوڑنے سے گبراتے رہے بھارتی بحریہ کا یہی ہوف پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہوا اور پاکستان بحریہ نے اپنی عبدوزو کی مدد سے بھارتی ساحلی مقام دوارکہ پر حملہ کرتے ہوئے بھارتی بحریہ اساسو کو شدید نقصان پہنچایا نہ صرف غازی نے بھارتی بحریہ کو 65 کی جنگ میں ان کے جنگی منصوبوں کی تکمیل سے باز رکھا بلکہ 71 کی جنگ میں بھی اپنی اسی تاریخ کو دراتے ہوئے اکل کو دنگ کر دینے والے مارک کے سر انجام دی مشرقی پاکستان میں حالات کشیدہ ہونے کے ساتھ ہی غازی سب مرین کے کمانڈر ہیڈ گوارٹر کی جانب سے بھارتی تیارہ بردار جہاز وکراند کو تلاش کر کے تباہ کرنے کا حکم ملا وکراند بھارتی بحریہ کا واحے سہارہ تھا جس کے بل بوتے پر وہ سمندر پر حکمرانی کے حاپ دیکھ رہا تھا وکراند کے پاکستانی عبدوز کے ہاتھوں نشانہ بننے کے ہوف کے باعث بھارت تیارہ بردار جہاز کو مغربی سہلوں کی جانب لانے سے کتراتا رہا تین ہزار مربع کلومیٹر کے فضیح علاقے میں تنہ تنہا دشمن کا مقابلہ کرنے کی ذمہتاری انجام دیتے ہوئے غازی انتہائی ہاموشی سے بنگال کے ساحل کے قریب پہنچ گئی پھر پاکستان بحریہ نے اپنی دوسری عبدوز پی این ایس ایم ہنگور کو دشمن کے علاقے میں بے نکا فیصلہ کیا حکم ملتے ہی ہنگور شارک کی مانند بھارتی مغربی سہلوں کی جانب گامزن ہو گئے ناسازگار حالات اور تقنیقی مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود ہنگور دشمن کی نظروں میں آئے بغیر آگے بڑھتی رہی اور غازی کامیشن مکمل کرنے کے لیے بلاہر نو دسمبر انیس سے اکتر کو بھارتی بحری جہاز کے نہایت قریب پہنچ کر اسے تباہ کرنے کے لیے پوزیشن سنبھال لی ہنگور نے انشانے پر رکھے ہوئے جہاز ککری پر یکے بعد دیگرے دو تارپیڈو داگیں جن میں سے ایک نے بھارتی جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور محض دو منٹ کے دورانیے میں بھارتی جہاز عملے کے دو سو لوگوں سمید سمندر برد ہو گیا ہنگور کا سفر یہاں تمام نہ ہوا بلکہ ککری کے کچھ فاصلے پر موجود ایک اور بھارتی جہاز پر تیسرا تارپیڈو داگ دیا جس نے جہاز کو شدید نقصان پہنچایا حواتین حضرات بھارتی جہاز کی تباہی جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا بر میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی عبدوز کی مدد سے بحری جہاز کو تباہ کیا گیا ہو جسے عالمی طور پر تسلیم کیا گیا بین و لوکامی سطح پر اپنی شکست اور بھاری نقصان اٹھانے پر بھارتی بحریہ میں کھلبلی مچ گئے اور بدلے کی کر سے اپنے تمام وسائل اور وسیع بحری بیڑے کو ہنگور کی تلاش پر لگا دیا اور دوسری طرف ہنگور آپریشن کی تکمیل کے بعد بھکلائے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں دول جھونکتے ہوئے حیروب آفیت کراچی بندگاہ پہنچ گئے اس تاریخی کارنامے کے بدلے عبدوز کو چار ستارہ جرت اور چھے تمگہ جرت سے نواتا گیا یہ تعداد پاکستان بحریہ میں کسی بھی یونٹ کو دیئے کے تمگو میں سب سے زیادہ ہے حواتین حضرات اب محبر نے ایک اور حبر بھی دی ہے کہ پاکستان اپنی ان سب میرینز کو اپگریڈ کر رہا ہے حبر یہ ہے کہ ترکش ڈیفنس کمپنی نے پاکستان نیوی کی اگسٹا کلاس سب میرینز کو اپگریڈ کرنے کا کانٹریکٹ حاصل کیا تھا اور ترکش کمپنی ان سب میرینز کو جدید آلات اور ایکیپمنٹ سے لیس کر رہی ہے پاکستان نیوی کی تقریباً تمام سب میرینز اس وقت اس سلسلے میں آؤٹ آف سروس ہیں پاکستان کے اس وقت بھارت کے ساتھ حالات بھی کشیتا ہیں اور پاکستان نیوی کو اس وقت سب میرینز کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے ترکی کی مدد سے پاکستان نیوی کی پہلی اپگریڈیٹ اگسٹا کلاس نائنٹین سب میرین پی این ایس حمزہ دو ہزار بیس کے شروع میں سی ٹرائل کے لیس مندر میں اتارے جائے گی ترکش کمپنی کی جانب سے حال ہی میں کہا گیا ہے کہ اس جدید ترین آبدوز کو ٹیسٹ کر لینے کے بعد پی این ایس حالید کلاس سب میرین کو دو ہزار تیس میں پاکستان نیوی کے حوالے کیا جائے گا جبکہ پاکستان نیوی کی تیسری سب میرین کو اپگریڈ کرنے کے لیے معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی جا سکے ان آپگریڈیڈیشنز کے بعد یہ سب میرینز ملٹی میشنز سر انجام دے سکیں گی اپنی جدید بیفری سٹیل سلاحیتو کشم مولیت جدید ایکوپمنٹ اور سنسلز کی وجہ سے پاکستان نیوی کی اپرانی سب میرینز بھی اور مختلف میشنز کو سر انجام دینے کی اہلیت رکھتی ہوں گی پاکستان نیوی کی طرف سے تین سوپ چاس ملین ڈالر کا کانٹریکٹ دو ہزار سولو میں ترکیش ڈیفینس ٹکنالوجی انجریننگ اینڈ ٹریڈ کو دیا گیا تھا جس کے تحت پاکستان نیوی کی اگستہ کلاس سب میرینز نے سونار سویٹ تھری سکورٹ سسٹم کمانڈنگ کنٹرول سسٹم ریڈار الیکٹرین سپورٹ سسٹم لگایا جانے تھے یہ تمام سسٹم ہویلسن اور اسیلسن کمپنی کے بنے ہوں گے جیسے کہ بتایا گیا ہے یہ تمام اپگریڈیشن ترکیش ایم ایس کے انڈر ہو رہی ہیں اور صرف چار سال پہلے کیے گئے اس اپگریڈیشن معاہدے کے بعد اب یہ سب میرینز واپس مندر میں آنے کے لئے تیار ہیں یہ سب میرینز مکمل اپگریڈیشن کے بعد کسی بھی جدید سب میرین کے ہم پر لاہوں گے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان نیوی کبھی بھی اتنی بڑی رقم ان سب میرینز کو اپگریڈ کرنے پر حرچ نہ کرتی ان سب میرینز میں لگائے جانے والے اس نئے سازو سامان کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو ان میں جو ریڈارز لگائے گئے ہیں وہ کیلون شارٹ آئی ڈالفر سب میرینز ریڈار ہیں یہ ریڈار سب میرینز کو نیویگیشن سرویس سرچ کے ساتھ ڈالفر سلاحیتیں بھی فراہم کریں گے اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں تو اس ریڈار کی حامل سب میرینز چھوٹے سے چھوٹے اوبجیکٹ کو بھی سمندر میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے یہ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مارڈرن سب میرینز میں ہی موجود ہو سکتی ہیں پاکستان نیوی میں شامل سب میرینز پہلے ان صلاحیتوں کی حامل نہیں تھی اس ریڈار کے پاکستان نیوی کی سب میرینز میں شمولی سے پاکستان نیوی کی ان سب میرینز کو ڈیٹیکٹ کرنا اب آسان نہیں ہوگا اس کے علاوہ پاکستان نیوی کی ان سب میرینز کو جن کو ایف سی آر او ٹو فیفٹی پری سکوپ سے لیس کے جا رہا ہے اس کوپ کی وجہ سے پاکستان نیوی کی سرچ اینڈ اٹیک صلاحیتوں میں زبردست اضافہ ہوگا اسیلسنٹ کے الیکٹرونک سپورٹ میر سسٹم ان سب میرینز میں لگایا جائیں گے ان الیکٹرک سپورٹ میر سسٹم کی وجہ سے سب میرینز کے انٹرسپٹنگ انٹی فائٹنگ ریڈار سسٹم اور ٹارگٹ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا یہ سب کچھ آٹومیٹک ہوگا اس سے پہلے ان سب میرینز میں یہ سب کچھ مینول تھا ان سب کے علاوہ جدید اور آٹومیٹک کمانڈ اینڈ کنٹرل سسٹم پاکستان نیوی کے دوسرے وارشف اور زمین پر موجود کنٹرل سسٹم سے لنک ہونے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرل سسٹم کمینکیشن سسٹم ڈیٹا ڈسٹروبیشن سسٹم اور آپریٹنگ سسٹم سے بھی لیس ہوگی اگرچہ یہ سب میرینز پاکستان نیوی کی پرانی سب میرینز ہی ہیں لیکن ان اپ گریڈیشن کے بعد جب یہ سب میرینز واپس نیوی میں شامل ہو گئیں تو یہ انتہائی ہتناک ہوں گے جب یہ سب میرینز واپس پاکستان میں شامل ہو رہی ہوں گی ٹھیک اسی وقت چین کی طرف سے بھی آٹھ عدد سب میرینز میں سے پہلی دو عدد سب میرینز پاکستان نیوی میں شامل ہونے چاہ رہی ہوں گی اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نیوی میں دو ہزار بیس سے دو ہزار بائس تک سم مرینز کے سار ہوں گے ان سم مرینز کے بعد پاکستان نیوی کا شمار بھی ان نیویز میں ہوگا جو دنیا کی جدید ترین سم مرینز رکھنے والی نیویز ہیں ترکش کمپنی پاکستان نیوی کی دو سم مرینز کو اپگریٹ کر رہی ہے لیکن دیسی سم مرینز کے لیے بھی جلد ہی معاہدہ ہونے چاہ رہا ہے اس معاہدے کے بعد پاکستان نیوی میں کوئی بھی سم مرین ایسی نہیں ہوگی جس کو پرانی سم مرین کہا جا سکے گا حواتین حضرات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اپسان دانے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ورس اپ پر ضرور شرک کر جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ